اچھا دربار پر چادر چڑھانے کے والے سے آپ کیا کہیں گے کہ دربار پر چادر چڑھانا کیسے ہے دربار پر چادر چڑھانا ممانیت نہیں ہے سوائے ایک کے ایک چادر چڑھا لو یہ اچھی بات ہے اور دوسری چادر چڑھانا وہ فضول خرچی ہے کہ ہم دربار پر چادریں لالا کے چڑھائے جائیں چڑھائے جائیں اور پڑوس کے اندر ایک بندہ جس کے پاس کپڑی نہیں ہے تو وہ مزار پر چادر چڑھانا فرض واجب نہیں ہے ضروری نہیں ہے اور اس کا حق ادا کرنا ہمارے اوپر لازم ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں قیامت والے دن پوچھا جائے گا اور اگر اس بندے کے پاس کپڑے نہیں ہیں یا ان کی بچیاں ہیں پڑوسیوں کی ان کے پاس کپڑے نہیں ہیں ان کو ہم کپڑے نہیں دے رہے اور صاحب مزار سے ہم محبت کریں کہ بابا جی ہم آپ کے لئے چادر لے کے آئے ہیں ہماری چادر کو قبول کرنا تو یہ غلط ہے ایک چادر چڑھا لیں اس کے علاوہ جو چادریں ہیں وہ اس کا جو پیسہ ہے وہ غورہ باب پر تقسیم کرے بندہ مساکین جو ہیں جو مستحق ہیں ان کے اوپر بندہ تقسیم کرے اس کا زیادہ ثواب ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کا ولی بھی راضی ہوگا اللہ کا رسول بھی راضی ہوگا اور اللہ تعالیٰ خود بھی راضی ہوگا یعنی کہ ایک چادر چڑھا سکتے ہیں ایک سے زیادہ جو چادر چڑھنا وہ فضول خرچی ہے اچھا درباروں پر چراغ جلائے جاتے ہیں اس کے حوالے سے اس کی کیا حقیقت ہے اس کے حوالے سے رہنمائی فرمائے گی درباروں پر جو چراغ جلائے جاتے ہیں یہ پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ روشنی نہیں ہوتی تھی بجلی نہیں تھی تو لوگوں نے دیوے بنائے اور دیوے بنائے اور پھر ان کی روشنی میں قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے پڑھتے تھے پڑھاتے تھے تو اس لیے درباروں پر جلائے جاتے تھے کہ ہم ان کے روح کو اسالح سواب کریں کلام پڑھ کے لیکن اب لائٹس آگئی ہیں روشنی آگئی ہیں لوگ تھے وہ اللہ کے ولیوں کی کبروں پر جا کے چراغ جلا کے روشنی کرتے تھے قرآن مجید پڑھنے کے لئے ہاں جی ان کی نیت یہ ہوتی تھی کہ ہم قرآن پاک پڑھیں گے نیت ان کی یہ نہیں ہوتی تھی کہ ہم بابا جی کے مزار پر چراغ چڑھا رہے ہیں نہیں یہ قطن ان کی نیت نہیں ہوتی تھی ان کی نیت یہ ہوتی تھی کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن کا سواب ان کو ہم پہنچائیں گے یہ ان کی نیت ہوتی تھی لیکن آج کے دور میں چراغ جلانا سعی نہیں ہے ناجائز ہے کیوں کہ وہ ہی تیل جو ہم چراغ کے اندر ڈال رہے ہیں اور اس کو جلا رہے ہیں اس کی وہ فرض واجب بھی نہیں ہے ضروری بھی نہیں ہے اس کی ضروریت ہی نہیں ہے کیونکہ آج کے دور میں ہر بندے کے پاس موبائل ہے اگر خدا نہ خاصتہ بجلی چلی جاتی ہے تو لائٹ آن کر کے بندہ قرآن پاک پڑھ سکتا ہے اور وہی تیل بندہ کسی غریب کو دے دے کہ جس کے پاس وہ کیونکہ دیکھو جس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس کو پیسے کی قدر ہے کہ اس کو دے دے جس کے پاس پیسے نہیں ہے وہ تیل لگا لے یا تیل بیچ کے اپنا پیٹ پا لے جو اس کا دل کرے وہ کر لے